اور خبر مدر پردیش کے شنوارہ سے جہاں پر درگا پوجہ پنڈال میں بھیشن آگ لگ گئی آگ کی لپٹوں نے پورے پنڈال کو اپنی چپیٹ میں لے لیا پنڈال سے آگ کی تیز لپٹے اٹھ رہی دور دور تک پنڈال کی بھیشن آگ کو دیکھا جا سکتا ہے اس آگ میں پورا پنڈال جل کر کھاک ہو گیا عمومن جب اس طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں پنڈالوں کو خاص کر کے وشیش وہاں پر سرکشہ رکھنی چاہیے کیونکہ لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پوجہ پنڈال میں سیفٹی کے جو میجرز ہوتے ہیں وہ بلکل دھیان میں نہیں رکھے جاتے اور اس طرح کی گھٹنائے کبھی بھی کہیں بھی گھٹ سکتی ہے اس لئے وشیش دھیان دینی کے اس میں ضرورت ہے اور سبریوالا مندر میں مہیلاؤں کے پرویش کو لے کر مہا بھارت جاری ہے آج مندر کے کپاٹ کھلنے ہیں صبح سے ہی مہیلہ شدالو مندر کے آس پاس جمع ہو رہی ہیں مہیلاؤں کی بھیر کو دیکھتے ہوئے مندر کے آس پاس سرکشہ کے ایک کڑے بندوبست کیے گئے ہیں بھاری تعداد میں پولز بل مندر کے باہر تینا تھی لیکن آپ کو بتا دے اس بیچ کئی ایسی بسوں کو روکا جارہا ہے جس میں مہیلہ شدالو ہیں آج ایک اتحاسک دن ہے شبریوالا مندر کے کپاٹ سبھی ورک سبھی عمر کی مہیلاؤں کے لئے آج کھولیں گے پانچ دن کے لئے شبریوالا مندر کے کپاٹ کھولے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار کیرلا میں اس کو لے کے ویواز چھڑا ہوا ہے سیاست زوروں پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو راستہ ہے شبریوالا کو جاتا ہوا وہاں پہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کی چیکنگ تمام مہیلہ ڈیووٹیز کر رہے ہیں تمام مہیلائیں کر رہی ہیں یہ چیک کرنے کے لئے کہ یہاں پہ کوئی بھی مہیلہ تو کہیں نہیں جا رہی ہے مندر یہ جاچنے کے لئے اور کیا وہ واقعی میں شدالو ہے یہ جاچنے کے لئے یہاں پہ لگاتار جس طرح سے تمام پردرشنکاری اس پورے راستے میں چوکسی بنائے ہوئے ہیں اس کو لے کے سرکار کی پریشانی بڑی ہوئی ہے آپ دیکھئے یہاں پہ جو پوائنٹ ہے ٹی پوائنٹ ہے وہاں پہ پولیس کرنی آپ کو کوئی نظر نہیں آئیں گے اور زہر طور پر سیاست جو روپہ ایک طرف کیرلا سرکار نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کارٹ کا آدیش ہم ایمپلومنٹ کریں گے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی